دوستو بھائیو عزیزو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے اپنے کرم سے ہم سب کو منتخب فرما کر اپنے پیارے حبیب پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری محکل سجانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے میں نے بنیادی صاحب کی زبان میں عرض کیا کہ یہاں خود نہیں آیا جاتا بلکہ بلایا جا رہا ہے تو اللہ کے کرم سے اللہ نے آپ کو منتخب فرما کر اس محکل میں بلایا اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم بڑے خوش نصیبوں کو اس کے پیارے حبیب پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی سعادت نصیب ہوتی چونکہ اللہ خود اس ذکر پاک کو پسند فرماتا ہے ابھی جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کے ترجمے پہ ذرا غور فرمائے یہ آیت پاک آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد پاک بھی ہے آپ کی نات پاک بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ہم سب انتیں کے لئے کچھ خبری کریں اللہ ارشاد فرماتے ہیں بے شک تم میں وہ رسولِ کریمہ لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنفُوسِكُمْ وہ تشریف لائی عزیزم عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ جنہیں تمہارا مشکت میں پڑھنا بڑا گیران جب تم تکلیف میں ہوتے ہو اس پیارے حبیبِ باب کو بھی اپنے امتیوں کی یہ تکلیف جائے ہرِسُنْ عَلَيْكُمْ اور تمہاری بلائے کے انتہائی جہنے والے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اور مومنوں پر بڑے شکت فرمانے والے رَوْفَ الرَّحِيمِ اندازہ لگائیے یہ نات صرف کون پیان کر رہا ہے اللہ کریم اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے مطلق مومنین کو یہ اشارت فرمارے ہیں تو میرے دوستوں بھائیوں وہ آقاِ کریم جو تشریف لاتے ہیں ہماری برہائی کے لئے ہماری رہنمائی کے لئے اور ہمیں تکلیف اور رنج ہو وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور ہمارے لئے رعوح اور رحیم تو ہمیں بھی چاہیے تھے کہ اپنے اس پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے ساتھ اس کائنات میں سب سے بڑھ کے محبت کریں ہم ایمان والے ہوئی نہیں سکتے جب تک اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت نہ کریں اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ پاک کہ جب تک تم ایسا نہیں کرو گے تم مومن ہو نہیں تو آج یہ جو محفل سجی ہے یہ ہمارے مجھدانِ کریم یہاں تشریف لا رہے ہیں ہمارے آستانہِ آلیہ عیدگا شریف راول پنڈی کا پیغام بھی یہی ہے کوئی اور پیغام نہیں جیسے مجھ سے پہلے مختلف کاری صاحب نے اپنے خطاب میں یہ بات خسوسی طور پر بیان کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب امدی اللہ کریم کا قرآنِ پاک بھی پڑھتے ہیں ہمیں احکامات کا بھی پتہ ہے فرموداتِ آلیہ کا بھی پتہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ مبارکہ بھی سنتے رہتے ہیں ارشاداتِ آلیہ کا بھی پتہ ہے تو مقصد کیا ہے یہاں آنے کا یہ نگر نگر گلی گلی شہر شہر وطن وطن جو ہم محفل سجا رہے ہیں حاضری دے رہے ہیں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ بھولا ہوا نرمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں کو یاد کرایا جائے ہمارے دو ہی سلوگن ہیں دو ہی نعرے ایک ہے لبئی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں سب محمد کے ساتھ نعرہ لگائی ہے لبئی کا لبئی کا اور دوسرا نعرہ کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم واللہ اللہ رفور الرحیم کہ اے لوگو اپنے پیارے حبیب پاک کو اللہ رشاد فرماتے ہیں محبوب فرما دیجئے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کل ان کنتم تحبون اللہ تو کرنا کیا ہے اس دعویٰ کی صداقل کا ثبوت کیا ہے وہ یہ ہے فتبعونی آؤ میری غلامی میں آجا میرے حبیب پاک کی غلامی میں آجوتا ہے دل کے ساتھ اور پھر کیا ہوگا پہلے تم کہتے تھے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں پھر وہ رب کریم فرمائے گا یحبکم اللہ کہ اللہ تم سے محبت کر یقفر لکم زنوباکم اور تمہارے گناہ ماخر یہی نعرے ہیں کہ اے پیارے ساتھیوں پیارے دوستوں ان مرشدان کریم کی معیت میں ان کا محافظ میں آنا ہمارے لئے ایک روحانی تلق کا باعث بنتا ہے اور پھر اللہ کے یہ منتخب کردہ لوگ ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہے اور وہ شیر تو آپ نے سنا ہوگا یک زمانہ صحبتِ با اولیاء بہترہ ست سالہ طاعتِ بے رہا ہے کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ ایک گھڑی جو گزارنا ہے وہ سو سالہ ایسی عبادت ہو جو بغیر کسی دکھاوے کے مخلص عبادت ہو اس سے وہ ایک لمحہ بہتر ہے جو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گزارا جائے اس کی وجہ کہ وہاں رحمتوں کا نظر ہوتا ہے جہاں الفاظ سے آپ کے دلوں کی دنیا بدلتی ہے وہاں اللہ کے ولی نگاہوں سے بھی آپ کے دل بدلتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو یہ چیز وہاں حاصل ہوتی ہے جہاں اللہ کے غلیاء موجود ہوتے ہیں ہمارے آلہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا وقت مقصد ہوتا ہے